السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کہوت تو آپ لوگوں نے ضرور سنی ہوگی کہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو غلط کہنا بڑا آسان ہے لیکن وہ غلط کیوں بنا ہے یا اس سے یہ غلطی کیوں ہو رہی ہے ان وجہوں کو سمجھنے والے ناکے برابر ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں سچا واقعہ ایک شرابی تھا پینٹنگ کا کام کیا کرتا تھا تو اس کی حالت یہ تھی کہ وہ کہیں بھی کام کرنے کے لیے جاتا تھا تو اتنی شراب پینے کی اس کو لط تھی کہ وہ آدھے دن کام کیا کرتا تھا اور مالک سے کھانے کے لیے پیسے لیتا تھا اور شراب پینے چلا جاتا تھا وہی شرابی ہماری مسجد میں پینٹ کرنے آ گیا ہمیں پتا نہیں تھا والد صاحب کو ہمارے اس نے آدھے دن کام کیا بولا کہ مجھے کھانا کھانے جانا ہے گھر پہ آٹا نہیں ہے سامان نہیں ہے مجھے پیسے دو والد صاحب نے اس کو پیسے دیے وہ گیا اور پھر آیا نہیں واپس اگلے دن پھر آ گیا کہہ رہے وہ مجھے کچھ پریشانی پیش آ گئی مجھے اب میں ناغنی کروں گا تو پھر اس نے آتے دن کام کیا پیسے لیے غائب دوپہر میں اس کی گھر والی آتی ہے اور والد صاحب سے بولتی ہیں کہہ رہے وہ تو شرابی ہے کبابی ہے سارا پیسہ شراب میں اڑا دیتا ہے گھر میں آٹا نہیں ہے دال نہیں ہے بچے بھوکے ہیں چولا نہیں جلائے دو دن سے کچھ کیجئے تو اب ہمارے پاس دو راستے تھے ایک تو یہ تھا کہ ہم اس شرابی جب وہ شرابی آتا تو ہم اس سے کہتے نالائق بہت کمین آدمی ہے تو بہت بیکار آدمی ہے تو نالائق شرابی ہے تو مسجد میں گھسا کیسے تیری حمد کیسے ہوئی آئندہ آج کے بعد شکل مت دکھائی ہو ایسے کمینے لوگوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے یہ نجائز ہے یہ حرام ہے یہ فلاں ہیں ایک طریقہ تو یہ تھا جو کہ ہم نے نہیں کیا جب وہ اگلے دن آیا تو ہمارے والد صاحب نے اس سے کہا کہ بھئی شراب پیتے ہو کہہ لگا نہیں بابا جی آئندہ توبہ توبہ اب نہیں پیوں گا غلطی ہو گئی تو پھر اببو نے اس کو سمجھایا کہ شراب کے تو بڑے نقصانات ہیں اللہ ناراض ہو جاتا ہے جنت میں کیسے جاؤ گیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرابی سے محبت نہیں فرماتے اس کے دل میں احساس پیدا کرائے اور جب اس کے دل میں احساس پیدا ہوا تو اببو نے والد صاحب نے ہمارے کہا کہ اب سجدہ کرو اس وقت مسجد میں پتھر بچھا ہوا تھا دھول مٹی بھی ہو رہی تھی فوراں وہ سجدے میں چلا گیا اور وہ سجدے میں جب گیا تو وہ بہت رویا بہت رویا اور اس نے والد صاحب سے میرے سامنے توبہ کی کہ آئندہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا گھر پہ پیسے دوں گا گھر والوں کی فکر کروں گا دو تین دن وہ ٹھیک چلا تیسرے دن اس نے پھر پی لی شراب اور ناغہ کر کے اگلے دن پھر وہ آیا پھر والد صاحب نے اس کو سمجھایا پھر اس سے سجدہ کروایا مسجد میں توبہ کر بائی اس نے توبہ کی اور اس طرح سے دو تین بار ہوا اللہ کا شکر ہے آج ایک سال گزر گئی ہے غالباً آٹھ دس مہینے ہو گئے ہوں گے اس نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا میں نے اس کی ایک ویڈیو بھی بنائی تھی چھوٹی سی آپ لوگوں کو اسپائر کرنے کے لیے اس برائی کو ختم کیسے کیا جائے یہ بڑا مشکل ہے ابھی جب وہ مجھے ملے چار چھار دس دن پہلے تو میں نے ان سے پوچھا ہاں جی کیا آل ہیں بولے بڑی ہیں میں نے کہا آپ تو نہیں پی رہے ہیں بولے توبہ توبہ اب نہیں پی رہا ہے مفتی صاحب میں نے کہا گھر والی خوش ہے تو بولی دیکھو وہ کھڑی تو ہیں پوچھ لو مسکر آ رہی ہیں بزار گھما کے لے کے آ رہا ہوں اب اس نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا میرے عزیز بھائیوں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی چیز کو نجائز کہنا کسی بھی آدمی کو غلط کہنا کسی بھی آدمی کو برا کہنا شرابی کو شرابی کہنا ناچنے والی کو ناچنے والی کہنا کافر کہنا مشرک کہنا بڑا آسان ہے لیکن وہ کفر کر رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے اس کے ریزنز کو تلاش کرنا ان وجہوں پہ کام کرنا بڑا مشکل ہے میں بات شروع کرنے والا تھا فرمانی ناز کے اوپر آج فرمانی ناز کو کون نہیں جانتا وہ ایک پاپلر سنگر بن چکی ہے یوٹیوب پر ان کے علاقوں فالوارز ہیں وہ چرچاں میں آئیں جب انہوں نے ہر ہر شمبو کوئی بھجن گیا وہ بھجن بہت زیادہ وائرل ہوا اور پھر ان پر کچھ لوگوں نے فتوہ لگایا میں نہیں جانتا وہ لوگ کون ہیں لیکن فتوہ لگانا بڑا آسان ہے وہ عارض آج اس مقام پر پہنچی ہے اس نے کس پریشانیوں کا سامنا کیا اس نے کس مشکلوں کا سامنا کیا اور آج اگر اس چیز کا اس کو علم نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اسلام کے بارے میں اسے علم نہیں ہے اس کو صحیح غلط کا فرق پتا نہیں ہے کیونکہ اس نے کچھ نہیں پتا اس کو نہ اس کو دین کا پتا نہ دنیا کا پتا نہ اس کو نجائز جائز کا پتا اس کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے کیونکہ وہ حالات کی ماری تھی اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا شوہر چھوڑ کے چلا گیا بچے کی طبیعت خراب تھی بڑی بیماری میں بچہ مبتلا تھا وہ کیا کرتی اس کی زندگی تو سٹرگل میں گزری ہے ہارڈ ور کرتے ہوئے گزری ہے اس نے مشکلوں کا سامنا کیا ہے اور پھر دھیرے دھیرے جب اس کو کچھ نہیں سمجھایا کوئی اس کا سہارا نہیں بنا کسی نے اس کے آنسو نہیں پہنچے کسی نے اس کا حال نہیں پوچھا کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ فرمانی تو بڑی پریشان ہے چل تیرا شوہر چھوڑ کے چلا گیا اللہ کے واسطے میں تو اس سے نکاح کر لیتا ہوں کسی نے یہ نہیں کہا تمہارا بچہ بیمار ہے چلو میرے پاس اتنے اللہ نے پیسے دیئے میں تمہارا علاج کرا دوں گا کسی مولانا صاحب نے حافظ صاحب نے یہ نہیں پوچھا کہ فرمانی تمہیں علم نہیں ہے دین کا علم حاصل کر لو اللہ سے ماغنا شروع کرو کسی نے کوئی راستہ نہیں بتایا وہ اسٹرگل کرتی ہوئی صحیح غلط تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا بس آگے بڑھتی گئی اور اس کے سامنے کوئی راستہ آیا اس راستے کو اس نے اختیار کر لیا اب جب اس نے ہر ہر شمبو گایا وہ بھجن بھی گاتی ہے وہ ناتے بھی پڑھ رہی ہے وہ خوالیاں بھی گا رہی ہے کیونکہ اس کو نہیں پتا اب اس کے اوپر ڈائریکٹ آپ یہ بول دو کہ یہ غلط سوائے اس کے کہ آپ کا مزاق اڑے گا جبکہ میڈیا سوشل میڈیا جتنے بھی اسلام سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں وہ تو بیٹھے ہیں نا پوائنٹ پر بیٹھے ہیں وہ کہ کب کوئی ایسی چیز ملے جس کو اٹھا کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا سکے ایسے موقع پر یہ کہنا کہ یہ غلط ہے اور یہ بالکل غلط ہے فرمانی نے بڑا غلط کیا یہ وہی کہوت ہو گئی نا کہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہے میرے عزیز بھائیوں ایسی ایک فرمانی نہیں ہے ایسی ہزاروں فرمانیاں ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے کیوں سہارا نہیں ہے اگر ہم ایسے لوگوں کا سہارا نہیں بن رہے تو کیا ہم مجرم نہیں ہیں کیا ایسے لوگوں کے آنسوں ہم نہیں پہنچ رہے تو کیا ہم مجرم نہیں ہیں اگر یہ برائیاں بڑی ہو رہی ہیں کوئی مرتد ہو رہا ہے کوئی غیر مسلم سے شادی کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے فرمانی تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی میں تو سب گاتی ہوں اور کس نے کہا کہ میں نے دھرم بدل لیا اس نے دھرم نہیں بدلا ہاں اس کو علم نہیں ہے اس کو اسلام کے بارے میں علم نہیں ہے اور یہ علم اس کو کیوں نہیں ہوا وہ اتنی بڑی ہو گئی جب وہ مجبور تھی جب وہ پریشان تھی تو کسی نے اس کے آنسوں نہیں پہنچے کسی نے اس کا سہرہ بننے کی کوشش نہیں کری کسی نے اس کے فیملی کو سپورٹ کرنے کی بھی زحمت گوارہ نہیں کی اب وہ آج کچھ ہو گئی تو صاحب غلط 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 میرے عزیز بھائیوں یاد رکھو غلط کہنا بڑا آسان ہے لیکن اس غلط کو صحیح کرنا بڑا مشکل ہے یاد رکھئے آپ وہ بنیے کہ اگر کوئی غلط نظر آ رہا ہے تو اس کو اچھا بنانے کی کوشش کیجئے یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ گناہ سے نفرت کرو گنہگار سے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے آپ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ زنا کرنا حرام ہے چلا جا نالائق مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے تو زنا کرنا کیسا ہے صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوتے ہیں حضور علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو اگر یہی زنا تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی کرے کیا برداشت کروگے کہہ لگا نہیں یا رسول اللہ میں کیسے برداشت کرلوں گا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو پھر یہی چیز تم جس کے ساتھ کرنی کی مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی فوراں اس کے سمجھ آگئی آپ علیہ السلام نے اس کے سینے پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اس کے دل کو ہر برائی سے پاک کر دے اس کو برائی کا خیال تک نہ آئے کبھی ان کو فر برائی کا خیال نہیں آیا یہ تھی حکمت سے سمجھانا محبت سے سمجھانا ایک آدمی آیا مسجد میں پشاپ کرنے لگا آپ علیہ السلام کے صحابہ غصے میں آگئے کہ مسجد میں پشاپ کر رہا ہے تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا جب اس آدمی نے اس دیہاتی نے اچھے طریقے سے پشاپ کر لیا تو حضور نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو مسجد ہے یہ عبادت کی جگہ ہے یہاں پشاپ نہیں کرتے ہیں پشاپ کرنے کی جگہ وہ ہے اور اس پشاپ کی جگہ کو صاف کر بایا حضور نے تو سمجھایا جاتا ہے صرف یہ کہہ دینا غلط 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 بڑا آسان ہے تو میرے عزیز بھائیوں گناہ سے نفرت کرو گنہگار سے نہیں اور اس طرح کی جو لڑکیاں کر رہی ہیں کوئی مرتد ہو رہا ہے کوئی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر رہا ہے تو وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی وجہ کیا ہیں یہ تلاش کریے اور اس پر کام کیجئے اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے محلے میں اپنے اپنے زلوں میں اپنے اپنے شہر میں بس اٹھے اور غلط غلط بڑا آسان ہے جس نے بھی فتوہ دیا جو بھی دیا صحیح ہے لیکن ہر صحیح چیز ہر جگہ بولنے کی ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی صحیح چیزیں بھی اگر صحیح موقع پر بولی جائیں تو وہ فائد من ثابت ہوتی ہیں خاص طور پر ایسے حالات میں اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ